قیامت میں کہنے والے مومنین کیلئے کہ وہ آؤ اے ایمان والوں اس سے طاعت رکھتے ہو تو آؤ اللہ کے حد کا طواب کرو اس کے حلقے صحیح کرو کیا پناہ کا حد کرو ہم تمہیں تمام دناوں سے آزار کریں گے اپنی رحمت تصایہ آتا ہے برمائے کہ آواز اے براہیم اے مولا آواز تو میری کس حد سے بہت نہیں جائے فرما آواز تو لے باؤ بلند ہم کریں اب عالمِ الواء میں جتنی مہت تھی باپ کی مشلوں میں تھی مانگے تو ایک جتنی تھی سب نے کہا ایک باواز بلند یہ کلمہ بڑھا دیا کام پہا دیا لبیق لا شریق لکا لبیق بلی لبیق لا شریق لکا لبیق ان الحمدہ والمعمدہ لکا برمود لا شریق لکا اے مولا ہم اعلان کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی واقع نہیں تیرا کوئی شریق نہیں کی اکتا تھا کی اکتا ہے ہم ہم تکتے ہیں مولا تیرے دربار کہا دیں اب جس نے اس صدا پر لبے کہا دا آتا صدی اللہ شاہد سماتے ہیں کہ جب تک وہ حرم کا دواب نہیں کرنے کا موت نہیں آئی حرم کی زیارت نہیں کرنے کا موت نہیں آئی میرے لب کے دربار میں صحیح کا انتظام نہیں کرنے کا موت نہیں آئی یہ انتظام آپ کو چار ہزار سال پہلے سے گرا دیا کی دنے؟ ابراہیم علیہ السلام کی صدا ہے جو ہمارے کاموں میں کل نہیں ہے اور ارادہ حج ارادہ عمرہ ہمارے کے توفر کی قادملا ہم چلے جانے ہیں اللہ پہلے کی صدا پہلے بعد کی اکی قادم کی محکم اب اس کو جانتے ہیں احرام میں بھر سے نکلتا ہے آگا حضرت جنید مقدار کی اپنے شاہد سمارتی ہے کہ آپ کے بھر سے زیاری ملتی ہے اب آپ کوئے وہ ظاہری نے حج ہو آپ کو حج کی ظاہری کی سنات بھی لیتا ہے ایک قدم آپ نے لبیت کے ادھر وہاں نکالا اور آپ کے حصے میں زندگی نہیں موت ہی اور آپ ابھی سکتے دو قدمی حرصے چلے ہیں ابھی بس دور رکھئی ہے کارنو پھڑی ہے ابھی سٹیشن جانا ہے آپ کے لیکن آپ گھر سے دو قدم بہاں نکل کر اگر آپ نے اپنے پر آس پر جائے وہیں آپ کو انتقال ہو جائے تو آپ کو حج مقرور کا ثواہ ہوگا اور جب تک حج ہدا رہے گا ہر سال آپ کو حج میں شمال ہوئے آپ گروہ صحیح میں اور طواب میں شریف رہے گی اس لیے تم ہماری بہتر میں نکلیتے لہذا تم اگر کرلیتے ہیں تو ہی تمہارے نے یہ ایک مرتبہ کا تھا لیکن انتقال کر گئے تو جب تک تمہاری حج کا معاملہ ہے جب تک قیامت کا معاملہ ہم تمہیں حج کا ثواہ بطا کرتے ہیں تو سویہ بکناتے ہیں جب گھر سے نکلو تو کیا تمہیں گھر کے خیالات گھر میں چھوڑے نہیں چھوڑے تو براہ نہیں ملیتے پھر تمہیں میکار پر جہاں پہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے عمرے کا طواب کا جب آپ کے اپنا لباز اتارا تو خالی جسم کے کفلے اتارے یا پورے وجود سے اپنے آپ کو اپنی زندگی کے تمام نقصانی خواہشات کو اتارا یہ آپ سب کی نوڈٹ پہیں گے یہ جو سفید کفائے پیچھے اپنے پر افاد رہے نا اس کی جو وضاحت کی رہی ہے اللہ کے ملیوں نشان یہی ہے آپ نے اپنے جو ظاہری لباز اتارے لکھے احرام اپنے سلطن پر ڈالا ہے تو کیا آپ نے وہ لباز بھی اتار دیا جو آپ کو مغرور بنا رہا تھا کہ آپ نے وہ لباز بھی اتار دیا جو آپ کو گھمٹ بھی اتارا رکھا تھا آپ لے جاتے تھے راستے بڑ پر ادھر گوڑے پر ہم تو حضرت اللہ چار پانچ ہٹے میں آپ کے زدہ پہنچا جائے لیکن یہ بھی اس راستے بڑ میں آپ نے استقبار کیا اس چار سے پانچ ہٹے میں صدق میں آپ نے رب کی رضا کے لیے اپنے ارادوں کو تبقیل کیا نہیں حضرت جو نے بردائج فرماتے کی پھر آپ کی صبر ہی نہیں قربہ مستقل کی راست ہو جائے پھر آپ جب وہاں پہنچے حرم میں اور حرم کا تمام شروع کیا اس لیے کہ ابھی پہلا عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تم نے حج کی لیے جانا کیا تم نے یہ چکر لگا کر تواف کے سات چکر خانے گاپا کے لگا کر یہ اپنے آنکھ پاہہد کیا کہ مولا اب دنیا کے چکر چھوڑتا ہوں میں تیری چکر چھوڑتا ہوں میں دنیا کی خواہش ساتھ سے ہٹتا ہوں اب اسی میں لہوں گا لے دے کر کے میں یہاں سے یہ جو ہے حضرت 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 ہے یہاں سے میں کہتا ہوں بسم اللہ اللہ حضرت پر یعنی تو بڑا تھا تو بڑا ہے کوئی ماں رہے رہا تیری نام سے میرا آغاز ہر چیز کام کرتا ہوں اور یہ اہل کرتا ہوں کیا بھی اس چکر کی سوڑتا ہوں میں کوئی چکر میرے دماغ کھائیں ثواب کھنے کا مقصد راؤنڈ لڑا کا ثواب دے نہیں بلکہ ساتھ پر ثوا ساتھ ستارے تابدار بنائے جاتے ہیں ساتھ ہی رہے ہیں جو بڑا جمعہ سائے تابدار کی مقصد ہوتی بڑا کتنے لگے ستارے کتنے ہیں آسمان جو سردار ہیں ساتھ شمش تبر اتارو برریخ سوہل اس طرح کے ساتھ ستاروں ساتھ ستاروں کا ساتھ ساتھ ستاروں کا ساتھ جسے بلکہ جائیں یہ سب ستارے آپ کی تابداری میں گریہ آتی ہیں ساتھ چکر تک نے لگائے اب یہ تورس چکر میرے گر کے لگائے لیے اب یہ ساتھ ستارے تیرے چکر لگائے ہم جانتے ہیں جو تیسی ہاتھ لیکھ کر گرہ آپ کی ستارے گردی ساتھ آپ کی گراہ گرد گراہ میں نہیں آپ کو ہرانہ نہیں ایمان والا پہنچ دیتا ہے میں تیرے گھر کے چکر لگا رہا ہوں یہ سیدھا سیدھا ہے اور جب وہاں ترم فرمائے گا تو میں ساتھ چکر لگا ہوں گا رب کے محبوبی ارشاعت فرماتے ہیں جب تو ہران کے ساتھ چکر لگا لے گا تو پھر ستارے تیرے چکر لگاتے گا پھر تجھے ان کے ان کے چکر لگائے بھی اس لئے اتنی کہ ان امن مومن احبت ہوں مومن ہیں ہی وہ جس کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حیمتیں رکھی اور مصطفیٰ جانے رحمت کی قرآنی سے اس لئے ساتھ چکر لگا اب ہم کس کی خواہش کر رہے تھے یادہ میرا مکان جنگا یادہ میرا بہتر رہنا ہے جنہیں سیدھے کب اصلاح ہو جائے بہتین گاڑی کجھیں مل جائے بہتین استفیل ہوئے رہا سمجھ جائے تو ابھی بات کریں گے ختم ہوئی ساتھ چکر ہوئے تھے اب آپ جو اندور اکات پڑھ کر گئے صحیح کی نہیں چلے صحیح صوفیہ کہتے ہیں یہی صحیح اور اسی میں سب صحیح یعنی صفحہ سے کام شروع وقت وہ قرآن کی آیت ہے اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِدِ اللَّهِ وَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِيْتَ مَرَا فَلَا جُنَاہَا لَيْيَ اَنْ يَتَّقْوْهُ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوْوَا خَيْرَ وَإِنُ اللَّهَ شَائِدْ دوسرا بارہ اور دوسرا بارہ اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ ساکھ ہونا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مرور کی طرح چمکانا چاہتے ہیں صفحہ وَالْمَرْوَةَ کا مقصد یہ ہے تو پھر آؤ یہاں سے دواؤ آؤ آنگے شروع بہلا رم ہے کیونکہ ہرین لائٹ ہے بیش دو حصوں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اب دوسرا نقطہ کیا ہے ادھار سملتے ہیں کیونکہ کھائی کھلی تو ہوئی تھی ایک شدید سملت تھی کھانا نہیں لیکن کم سے کم پائی تو مل جائے تاکہ ہم اپنا حلق کیلہ کر لیں اور صدر و شکر کر سکتے ہیں ساتھ چکر جب لگائے اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ رَبْ اسی آیت میں سوشیہ اکرام و علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رب نے حضرتِ حاجرہ کے اس افطار کو اس دوڑ بات کو قبول فرما کر یہ بتا جائے محبوب آپ کی اُمت بھی جب یہاں اس طرح ساتھ چکر لگا کر اپنی زندگی کے مقصد کا جو انعام چاہے گی اس کا آخری چکر سے پہلے لوگ سے عطا پڑا جب وہ ساتھ پا راؤن سفا دلے گا پھر وہ مانگ چاہتا ہے ہم نے حاجرہ کو ایسا پانی عطا کیا تو قیامت میں نہ کم ہوگا نہ ختم ہوگا نہ اس کی شاد میں کمی آسکتی تو تم وہ عبراہیم حضرتِ اسماعیل کی ماں تھی عبراہیم کی دیوی تھی ایک دو نبیوں کا حصہ اس کے پاس تھا تو شان پانی کی رہی تھی تو کچھ رفت سے مانگیں گے ان کو عطا کیا ساتھ رسمیں عادتِ دنیاوی اور عادتِ اقربی سے پامیاب پڑتی جائیں گی اگر وہ اس سفا مطابق ٹوڑ کر دعا مانگیں گے ہمارے اپر بزر نہیں رکھا ہے سرکار پاس صلی اللہ نے ہمارے کوئی تھکانے کا انتظام نہیں کیا بلکہ مشکلیں بھگانے کا انتظام گیا پریشانی حکانے کا انتظام پڑتا مقصدوں کی مقصدوں کو تو پورا کرنے کا انتظام اس پر رکھا گیا ایسے ساتھ چکر لگاؤ اب تم یہ چکر لگاؤں گے کہ تمہیں دنیا کے چکروں سے عادتیں کسی افضل کا چکر ہم اٹھا دیں گے کسی دنیا دار کا چکر ہم اٹھا دیں گے کسی زمیندار کا چکر ہم اٹھا دیں گے تو اب تمہیں ساتھ میرے گھر کے لگائے ساتھ صفحہ مطابقے لگائے یعنی ساتھ ستارہ رات کے اور ساتھ ستارہ دن کے تیرے حصے باتا کرتے گئے اب دنیا کو کچھ آئیے تو وہ تیرے چکر لگایا تھا تجھے کسی کے چکر لگانے کی ضرورت بشت سے کہ تیرے مجاز میں بھی انداز شامل ہو جائے کہ صفحہ کی دوڑ کا انعام کیے مروہ کی دوڑ کا انعام کیے اور اتوافہ خانہ کعبہ کا انعام کیے ہے اب ہم بنا گئے الحج و شبیل اللہ اب آپ دیکھئے کعبہ بلنگ اسم اللہ ہے سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں حج آیا ہے چھے تاریخ میں چلو کعبہ خالی کرو ایک علام دے کرو مہتر صفیر وہاں کے مہنین وہاں کے انتظامیہ حج کیلئی آیا ہے ہاں پاچھو خوٹوک سامن سمیٹھو تالے لگاؤ ضرورت کا سامن احرام ایک آج جو پڑھا خانے پینے کی نشی سے پیس پیس ڈڑھو چلو جو اج جگر میں آو مہاں آو مینہ مینہ میں بلنگیں بلنی شہر میں لگا ہے شہر میں لگا ہے سہائے تو بلنگیں بلنی بلنائی جاسکتا ہے سیکھنے میں لگا ہے اب ایک پانچ دن یہاں آنا ہو تو یہی حضرت کی قریب رہے تھے یہی حضرت کی سمائی رہے تھے آجنا بھی ساتھ سے میں آگر قیام چلیئے عرافات آئی یہ عرافات ہی ہے تم آگئے عرافات اب اپنے گناہوں کی توبہ ساری بلد جو میں یہاں حتم کرنا چاہتا میں تمہارے مرمہ اعمال کا جو گناہوں بنا خرصہ ہے آنا چاہتا مانگنے کے چاہتے اے اللہ آپ سے بلدگی میں گناہ نہیں کریں گے بارو اس کا نام کو بڑھ اے اللہ آپ ہاں کی گناہ سے بچے گے جتنے بھی الٹے ہاتھ کے فرشتے نے ایک تعداد کو قرار کر کے رکھی دی آپ کے ساٹھ 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 رکھ فرمائے گا سارے کے سارے جو اس نے مقابل کر لیا عرافات عرافات کے معنی میری لفت آسل جاتا ہے میری معرفت بھی جان گیا دل سے اس کا توبہ کر لی اب یہ کوئی قرار نہیں کرے گا تو پھر کنمائے دورت اب اس کے دیکھنے دوری کرامن کو اور قاتلین کو حکم ہو جاتا ہے اس کے نام عمال میں بھرپور مکمل اور مقبول میں کیلے گا توبہ کر کے کسی انداز سے حج کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے تو پھر یہ اقساب یہ اقساب ہو گیا اب رات گزاری عرافات دل گزارا زہر اثر اقساب آپ دیکھیں زہر اثر زہر پر پڑے جارے ادا ہے مغرب اشاہ میں پڑے جارے ادا ہے یہاں مغرب اشاہ میں پڑے لوگ ازا ہے مستلسہ پہ ازان ہو رہے ہیں کائی کی ازار مغرب اشاہ پہلے پہلے تھی نقات مغرب پڑی جائی یہ قضانی یہ ادا ہے سرکار نے ایسے کیا اب تھی زہر پڑھ لیا اب پھر جو ہے اس کے بعد اشاہ کی جماعت اشاہ کی جماعت اب سنت قدرک کی پڑنا ہے پھر اشاہ کی نفس سنت پھر اشاہ کا مطر پڑنا ہے یہی حج ہے رات بھر بزدر فارم یہ عرافات جو ہے نا یہاں پر آگر کہ آپ کو دن میں اثر اور اثر پڑھ لیں اب آپ دعا کریں گے اب آپ کو جبل الرحمت کے ساتھ یا مسجد نمرہ میں جا کر دعا کرنی ہے وہاں موقع نہ ملا تو جہاں قیام ہے وہی دعا کرنا ہے اور پھر آپ کو جبل الرحمت کے طرف موقع دعا ماتے ہیں اے محبوب علیہ السلام یہ کیا ہے ایک پتھر تو سامنے ہیں اب ادھر موقع ہم کو نماز پڑھتے دعا ماتنا ہے اور باکہ آدم اور حبہ کو یہی ہم نے مقبول کیا آدم اور حبہ کی دعا یہی کموش کی گئی تھی تین سو برس کی ادھر کو یہی قریب قربت میں بدلاتا تین سو برس دور رکھنے کے بعد جب ملائے تھا یہ جبل الرحمت ہے جب یہ دو رو یہاں ملے انہوں نے ملنے کے بعد انہوں نے سر سے شکرانہ کیا دعا کیوں ہم نے اے محمود معلومت کیلئے یہ تیہ کر دیا کہ حج کیا نمو ہے جو یہاں دو رکعت پر کے دعا مانگے گا ہم دنیا اس کی آسان کر دیں گے موت کی مشکلے سے حفظ کر دیں گے کمروں میں رہات عطا کریں گے تو پیشن میں شخص ہوتا کریں گے دو لگوں کی ملاقات ہے رب کو اتنا پسند آیا کہ قیمت تک مسلمانوں کے لیے اس ملاقات کے انداز کو آپ پر فرض میں شاند کر سمجھ اب اگر یہ مجھے دکھر آپ نے حج میں اپنے آپ کو رکھا تو یہ دعا ہوتی ہے امرا کتنے والے بی جاتے ہیں دعا مانگے ملدوں کی بھی دعایں وہاں کے جبر الرحمت کی سامن چڑھ تو نہیں پاتے بہت سارے لوگ دیکھیں جو چڑ جاتے ہیں تو اوپر جیچے اس کی طرف ہو کر دیں گے پھر مصطرفہ قیام رات کے وہی سے تذبیلی چننا لیتے ہیں آج سیارت تر لوگ حج کرنے جا رہے ہیں انہیں حج کی قسم ہی بتا جاتے ہیں کہ حج تمکتوں کسے کہتے ہیں حج قرم کسے کہتے ہیں حج فروغ اس کو کہا جاتا ہے ان دینی حج جو میں کیا تقریلی آئیں کیا فرق ہے کس انداز کا توافیر مینہ کے قیام پر کیا حکم ہے دوسترزمہ کے قیام پر کیا حکم ہے عرافات کے مقامات پر کیا حکم ہے اس کے بعد پھر ہمیں قربانی کیلئے آتا ہے ایک اس شیطان کو سکرن مارنا کچھ لوگے سے ایک ساتھ ہی ساتھ مارنا ارے کام آتا آتا ہے شیطان کو کنکر مارنے کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے مطلی کے برابر حجور کی مطلی کے برابر کنکر اور آپ یہ سکون ہے محمد صاحب کی دوسترزمہ یہ مزید پر بھی برے بلہ رہنے کے اس کی شیطان وہ نہیں کہیں انسان سیطان لیکن اسی طرح وہ ہے آپ کی یہاں سے چلے مجدلفہ سے یہ آئے کہ پہلا شیطان آ رہا ہے آپ کا ہاتھ اس طرح جو ہے اس طرح عرفات کعبہ کی طرف مہنے چاہیے کعبہ کی طرف آپ پروہ اس کی کہ یہ کعبہ ہے کہ سکون ہے اور اس طرح سے ساتھ کنکریاں اس طرح لیتے جانا ہے مارکتے جانا ہے اور فرمایا جاتا ہے حضرت عمال بھی جبل اور تمام صحابہ کی روایت پھر اس کے بعد اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ تم یہ جو کنکر سیطان کو مار رہے ہو اس کو نہیں بلکہ اپنے نفس کو کہیں سیطان کبھو اندر پیٹھائے آج سے میں تجھے کنکر مار کر جس طرح حضرت ابراہیم نے مارا تھا میں اپنے نفس کو مارنا ہوں اب جلیہ نکاحشہ سے رکھوں گا اب سمجھے زندگی سے ادھر رکھوں گا اب وہ کچھ مانوں گا تجھے سے مانوں گا یہ نفس کو پتھر مارنا ہوں اور ہم کیا کریں اب وہ سمجھنے یہ سیادت اس کو کیونکہ مارنا سیطان جبکہ مہا پر رہی جملات ہوئے خلصفہ یہ ہے دوتا یہ ہے یہ پتھر آپ پار رہے جا رہے ہو یہ پتھر اس شیطان ہو رہی وہ شیطان جو ہر وقت تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے ازان ہو رہی ہے تو کہتا سو جا یا ہمیں اسے مار نیکی کے کام ہے اعلان پر اعلان حافظات جنہیں توفیق دی تھی اللہ کی اللہ کی درست اللہ کی در پہ آگئے اور جنہوں سوچے ٹھیک ہے یا بات کے دیکھیں ان کو پسندی کیا رہی ہے وقت ان کا ضائع ہے یہ سوچنے سمجھنے دین کی ضروری بات سمجھنے اللہ کے ہاتھ سے مقرد دے کنکر مارے اب اس کے بعد آپ پہلے دن ایک شیطان کو کنکر مارا میں نے اب دے کنکر مارے اب جب تک میں زندہ ہوں اس پر لعنت مارتا رکھو یہ کنکر مار کر میں نے یہ ذنبہ دیا ہے یہ عہد کیا ہے کہ اب اس کی بات پر عمل نہیں ہوگا وہی ہوگا جو ممہور ہوگا وہی ہوگا لیکن سلام نے لاک کوشش بات بھی شیطان نے تمام کوشش نہیں لیکن حضرت اس سلام کو جوال تک لے جا کر قربانی بیش کر جائے آپ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے واپس آئے حرم ایمن منہ احرام حقائق آپ ممانی کر یہ یہ جی لوگ کرتے رہا جا قربانی کر لی وہ قربانی حج نہیں یہ پر آپ صاحب یہاں پر آپ کی قربانی باقی آپ کے احباب سے کہیں آپ کو قربانی کریں اس لیے کہ وہ قربانی حج والا مسئلہ ہے وہ حج میں شامل ہے قربانی میں نہیں وہ قربانی جو آپ باقی ہے وہ تمہیں یہاں کرنا پڑے ہے وہ کیا ہے وہ آپ قربانی پیش کر رہے اے مولا میں خواہشات لذت دنیا کو دنیا کی محبت کو اس کا نام کو دیتا اب میں اسی طرح چینا چاہتا ہوں جو تیرا حکم ہے جو تیرے محمود کا حکم ہے اور جو طریقہ مصطفیٰ ہے آپ مجھے اپنی زندگی کو اسی طریقے سے بنا دیں یہ قربانی کر لیتا اور جب اس سے فاجب ہوتا ہے آؤ اب تواف زیارت کر اس میں بھی دو رکھتے ہیں پہلے دن آپ فاجب ہو ایک حکم آج کی نہیں ہو آپ دوسرے دن کو تواف زیارت کی نہیں تین شیطان سے کمکر مارتے ہوئے اب آپ کو تواف زیارت کی حرم آتے جو اس کو کہتے ہیں تواف ابھی تک جو آپ نے دور ہے تنا عمرہ میں یہ سنت تھا مستحب تھا اب جو تواف کرنے جا رہے ہو صحیح کرنے جا رہے ہو یہ تواف زیارت ماجید نہیں بن رہے مطلب اے میرے بلدے رب کے محبوب اشارت مات اے میری عمر کے لوگ یہ جو تواف زیارت کو تم آرے ہو تم کابیوں کی زیارت کو آرے ہو تو رب کے پرش تم زیارت کی میرا بندہ تمام مراحل سے جزر کر سارے احدوں پیما کر کے اب میری رضا ہوسر آرے اب تمام زیارت نے آیا ہے یہ زیارت میرے گھر کی زیارت کر رہا ہے اب تم اس کی زیارت کرو اس لیے کہ میں نے اس ماں کے پیٹ کی تنہ آزاد کر دیں اب میں نے اس کو ایسا کر گیا جس یہ بناہوں سے آزاد ہے یہ خطاہوں سے آزاد یہ معاملات آزاد یعنی اس کے لیے کس آسانی کر آؤ اے فرشت آؤ اس کو کہتے ہیں اب جنتے لوگ گئے نا انہیں تو دعوی زیارت کر کہ ہم نہیں ہو مقام ابراہیم پر یہ آخری رہو لگا دعوی زیارت کر اب آپ کر لیں دیکھ کیلو اس دربار جب جاتے ہیں انہیں تواف زیارت کے بات اس تواف زیارت کے بات اس کے لیے اقواز میں بھی صحیح کی جاتے یعنی مسئلے میں مجائز ریکش علماء بہت سی نے کہ آپ اس تواف زیارت بھی صحیح بینہ جانے سے پہلے بھی کر سکتے ہو اس لیے کہ اس لگت حضور زیادہ رہے گا تو لہٰذا بینہ جانے سے پہلے بھی آپ اس کی توافی کر لیں اور یہ صحیح اس صحیح کے لیے جو توافی زیارت میں کرتے ہیں اب مقام ابراہیم پر ساتھ چکر لگانے کے بعد نشان خدم ہے اس خدم کے وہاں کر کے یا اس کی سور کے آگر آپ نے جب تماز کی ضرور یعنی میرے مہم تیرا شمار کر لیے ہم نے تیرا نام نیم نو انتین عبداللائی اسلام اب تیرا نام مہم مہم لکھ لیا دیا یعنی تو ان منزلوں سے مراہل سے اس وقت سر سے ملجر جا پہنچا یا اللہ تیرے بھی اب بھون تواف بقام اب اب برائیم عطا کرتے اے اللہ میرے والد زندگی عطا کرتے اے اللہ میرے دوستوں عباب نے دعا کے لیے سلام کے لیے حرم میں دعا کے لیے کہا تھا امی بھی قلب تو ندا آتی ہے ملے کی نہیں اب دے کرتے ہی اس مقام اگر پر امی چاریز بورس کی عطا اگر آپ نے حج کیا تو پھر دوست مقر پھر آپ لوگ تک بڑھ اللہ کے حدیق سے آقا برماتے کہ فرش کے پر آپ کے خطر میں آپ کے درواز تک جب تک آپ داخل نہیں ہو جاتے تب تک آپ کے پاؤں کے فرش جس طرح سے طالب مجھے دین سکتے جاتا ان کی راہوں پر فرش پر بجھ جاتے کسی طرح حاجی یا غورہ کر کے مقبل آنے والے کی بھی حضور فرش پر بجھ جاتے حب خدا ہے میرا میمان میرے اپنی کی سدال لگ جشنے خلیل اللہ اللہ صور سوپی مالو اللہ اللہ